چلیے اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں شہر حسنگر کا جہاں پر لگاتار محکمہ سہد کی کارکردگی کا مسلسل تاریفیں ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے وہ باعثورتی حال میں کام کیا لیکن یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکمز سورا کی ہیں علیکن سکمز انتظامے کی جانت سے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے لیکن یہ تصویریں کافی کچھ سوالات جو ہیں وہ انتظامے پر اٹھا رہی ہیں دراصل سکمز کے اندر جو ابھی تک ہمیں ارے پاس تفصیلات مل پا رہی ہیں آج ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور ڈاکٹرز ڈیڈ بوڈی کو اسپتال سے گھر کے لیے روانہ کر دیتے ہیں جو لواہکین ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسپتال میں ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے لیکن جو بازابتہ طور پر کوویڈ 19 کا پروٹوکول ہے اگر کسی کی موت ہوتی ہے اور اسپتال کے اندر موت ہو تو اور بھی یہاں پر پروٹوکول کو صحیح طریقے سے فالو کیا جانا چاہیے لیکن سکمز کے اندر ایک شخص کی موت کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ بینہ کوویڈ 19 کا ٹیسٹ کرائے یہاں سے ڈاکٹرز انہیں بھیج دیتے ہیں یہ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو ہمیں ملا ہے اور جو ابھی تک مختلف ذرائعوں سے ہمیں یہ تفصیلات بھی مل پاری ہیں لیکن سکمز کی طرف سے اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے لیکن اس میں دو طرح کی چیزیں دکھی سکمز سے اس شخص کی جب موت ہوتی ہے تو لوہیکین کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے ڈیڈ بوڈی کو لے جائیں لیکن کوویڈ 19 کا ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں انہیں جانکاری نہیں دی جاتی ڈاکٹر سے انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے ایک جب گیٹ پر پہنچتے ہیں یہ جو ہنگامہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جن میں پولیس یا دیگر سیکیورٹی گارڈز بھی نظر آ رہے ہیں وہ یہاں پر گیٹ بند کر کے ان لوگوں کو باہر جانے سے منع کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹر سے زیادہ کہیں اکلمندی کا ثبوت جو ہے اس وقت اس وبائی صورتحال کے دوران پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی گارڈز نے پیش کیا جو یہاں پر کرونا وائرس کی اس خطرناک صورتحال میں کوویڈ انیس کا ٹیسٹ کرائے بینہ ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے لوگوں کو روکا جارہا تھا بازابتہ طور پر ہم جو سن پا رہے ہیں یا دیکھ پا رہے ہیں پولیس کی طرف سے جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کے ساتھ ایک خاتون ہے اور ان کی گاڑی میں بائیں اور خاتون کے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ باڈی بھی گاڑی میں پڑی ہے انہیں بازابتہ طور پر پولیس کی طرف سے کہا جارہا کہ آپ ٹیسٹ کروائیے کوویڈ نائنٹین کا اس کے بعد جو گائیڈ لائنز ہیں رنمہ خطوط جاری کیے گئے ہیں اس کے حساب سے پروٹوکال کو فالو کر کے اس کے بعد یہاں سے باہر جائیے تاکہ کسی طرح کا خطرہ نہ ہو یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں جو ذمہ داری ڈاکٹروں کی تھی یہ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے دو دن پہلے بھی ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ پولواما کا ایک علاقہ جہاں پر ایک شخص کی موت کے چھے دن کے بعد ریپورٹ سامنے آتی ہے اور تب تک ہزاروں لوگ جو مختلف ذراعین سے ہمیں خبر ملی بعد میں ہماری نمائندے بھی گراؤنڈ زیرو پہ پہ پہنچے تو پتا چلا کہ ایک ہزار کے قریب لوگ تازیت کے لیے بھی پہنچ چکے تھے جنازے میں شریک ہو چکے تھے بعد میں پتا چلا کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ پاوز بھی پایا گیا ایک وہ لاپروہی اور دوسری اس طرح کی سکم سورا کی یہ ویڈیو جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور ڈاکٹروں کی طرف سے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جس شخص کی موت ہوئی ہے اس کو گھر لے جانے سے پہلے کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کرائیے یعنی بزاپتہ طور پر فالو کیجئے اور اتنا ہی نہیں یہاں پر یہ بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں ایمبولینٹ سرویس شاید پروٹوکول کے حساب سے دی جانی چاہیے تھی بلکہ اس کے بجائے لوگ اپنی ہی گاڑی میں جو اس کے ساتھ جو تیماردار تھے الوہیکین کہہ لیجئے وہ یہاں پر جو مریض کے ساتھ پہنچے تھے اب مریض کی یہاں موت ہو جاتی ہے واپس اس کو اپنی گاڑی میں یہ پرائیویٹ ویکل کے اندر اس وقت گیٹ باڈی پڑی ہے واپس لے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں پولیس کے اہلکار روک کر انہیں اکلبندی کا ثبوت پیش کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیسٹ کروائیے اس کے بعد یہاں سے باہر جائیے لیکن کتنی خطرناک صورتحال ہے یہ ہم سب کے سامنے ہیں ایک جولائی سے پندرہ جولائی تک پچھلے چودہ دنوں کے بیچ ایک سو پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان سب کے بیچ میں اگر ڈاکٹر اس طریقے سے کرتے ہیں اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں سکمز پر کافی ذمہ داریاں اور سکمز کے اندر جس طریقے سے کام کاج ہوا ہے واقعی قابل تاریف ہے کسی کو ہمارا ٹارگٹ کرنے کا مقصد بلکل بھی نہیں لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لاپروہیاں جو ہیں کوویڈ انیس کے کہر کے بیچ کتنے لوگوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس بات کا ہم سب کو صحیح اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص کی اس وقت موت ہوئی ہے اس کو لے جائے جاتا ہے اس ہاسپٹل سے جہاں پر رمواد بھی ہوئی ہیں کوویڈ انیس کے پوزٹیو کیسز بھی سامنے آئی ہے بعد میں لوگ جنازے میں شریک ہوں گے تازیت کے لئے لوگ پہنچے گے اور اگر کوویڈ نائنٹین کا ٹیس بعد میں پوزٹیو آتا ہے پھر ٹریسنگ ٹریکنگ اور ٹریٹمنٹ ٹریپل ٹی جو انتظامیاں کے ایک فارمولا ہے یہ کیسے کامیاب ہو پائے گا یہ خود انتظامیاں کو سوچنا ہوگا بہت جوانی دکھا رہے ہیں اور کھون گرم ہے ان کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس جاڑی میں اس کو کے ڈیڑھ باڑی ہے اور یہ ڈیڑھ باڑی ہے یہاں پر یہ سار بول رہے ہیں کہ اس کو ابھی پہلے ٹرانو وائرس کا ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ موڑے آرمی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اپنی جوانی کا جوش دکھا رہے ہیں یہاں پر وہ لڑائی کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی میں دیکھو ڈیڑھ باڑی پڑی ہوئی ہے اور چھوٹی سی بچی ہے اس کی عمر ٹوٹل میں بیس سال ہے اور بیس سال کی عمر کے بعد یہ پھلو سال ہے یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ اس کو کرونا وائرس نہیں آپ کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں کسی کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں سن پا رہے ہیں بیس سال کی بچی ہے موت ہوئی ہے لیکن یہاں پر لاپروہی صرف ڈاکٹروں پر ہی عرضام نہیں آئے کر سکتے جو گھر والے ہیں ان کی بھی منشا ہی نہیں ہے ٹسٹ کروانے کی سیکیورٹی فورسز کے جوان جو یہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہے وہ روک کر کہہ رہے ہیں گیٹ بھی بند کیا جا رہا ہے لیکن بابجود اس کے اس وقت دھکا مکی اور زبردستی اسپطال کومپلیکس سے باہر نکلنے کی کوشش اس وقت ان لوگوں کی طرف سے جن کی بچی کی موت ہوئی ہے ضرور ان کے لیے اس وقت ایک ایسا وقت جہاں پر گاڑی میں بچی کی لاش پڑی ہو اس سے برا وقت نہیں ہو سکتا لیکن ان سب کے بیش میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں ایک امواد کے ساتھ اور بھی لوگوں کی جانم خطرے میں نہ ڈالیں اس سب کے لیے جہاں ڈاکٹروں پر ہم الزام آئیت کر رہے ہیں اندر تو لاپرواہی ہوئی ہے لیکن گھر والے بھی کتنے اس کے لیے تیار ہیں جس بچی کی موت بتا رہے ہیں جو آپ خود آواز میں سن پا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی یہاں سیکیورٹی پورسز کے ساتھ بحث کی جا رہی ہے